ایک روز رسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے فرمایا کیا انہوں نے عبد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے پھر خود بھی ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا اس روز ابن عبدالیل بن عبدکلل نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا بار کیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں انہوں نے سلام کیا اور کہایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اب سے اب کے قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے نازبہ کلمات بھی سن لیے اس نے مجھے تاقید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میروے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم پر الٹ دوں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرم بے پایا کے بارے سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلب سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے اسی کی عبادت کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹیبر دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے آپ علیہ السلام چھے سو پروں کے مالک ہے نہایت خوبصورت و تیز رفتار آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ صدر المنتہی جنت المابہ کے پاس ہے جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی الربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مربی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں جمعیرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے معمور فرمایا ان گنت فرشتوں پر صرف چار فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی امام ابن کسیر علیہ رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں آزم و افضل ہے منقول ہے کہ رسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں زمین پر اترنا پڑا ہے اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراں زمین پر آنا پڑا پہلی بار جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دوں تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوے میں ڈالنے کے لیے تو میں بڑی تیزی سے کنوے میں پہنچا اور اب علیہ السلام کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خون میں فوراں آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا جب طرف نکلا تو مجھے حکم ملا اے جبرائیل علیہ السلام فوراں پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو یوں علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو تو علیل رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکت نماز ادا کی اور ان دو رکت میں تیس ہزار سال کی مدد صرف کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا رب العالمین یا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے تو ارشاد باری طالع ہوا اے جبرائیل اپنے اخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو دو رکت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کو تاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان دو رکت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا جبرائیل امین علیہ السلام نے ارز کیا عرب العالمین رب تعالی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تو کیونکر عبادت اور ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بہار اپنی گردن پر نہ رکھے گا کیونکہ فراغ آفیت تم بارہ شیار اور طرح انتیاز ہے اور کوئی ایسا عمر مانی نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے مناطف کرائے چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوص خصوصی انام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الامراکے کا لقب عطا فرمایا گیا رسول علیہ السلام علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دیئے قلبی رضی اللہ تعالی انہوں کی شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی آرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے تھے اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو بار جبرائیل علیہ السلام کے پر ملاحظہ فرمایا ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب میراج کی رات صدر المنتحی پر یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند بے ان کے نشانات و موجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں حضور الف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے وہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریف دین کے لیے بھی آتے رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں اور یہ رازدار انبیاء ہیں خدا بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے والانبیاء کرام اور مسلم کے حیات کی تفصیل میں جابجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کیونکہ یہ پر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ روایت عزیز مسند امام احمد انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے بحکم خدا بزرگ و برتر بھیجا گیا دوستوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ ہتا فرمائے آمین سم آمین امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی